السلام علیکم to all of you hope you are fine welcome to my channel تو میری آج کی ویڈیو ہے especially especially gmail users کے لیے جن کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ کافی ساری trash mails ان کے inbox میں جمع ہو چکی ہیں اور وہ ان کو delete کیسے کریں filter لگا کے کیونکہ ایک ایک delete کرنا تو کافی difficult ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا چلیں اس پر بھی ویڈیو بنا دیتا ہوں تو چلیے ویڈیو کو start کرتے ہیں ویڈیو start کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور subscribe نہیں کیا تو فوراں سے subscribe کرنے اور ساتھ ہی ساتھ bell icon کا button بھی press کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو start کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ gmail open کر لیں گے google open کیا google کے بعد یہاں پہ gmail میرا already open ہے تو آپ اپنا account جو ہے وہ open کر لیں گے یہاں سے تو یہ inbox open ہو گیا اس میں آپ کو show ہو رہی ہیں کافی ساری trash mails ہیں تو ان کو filter لگا کے کیسے delete کریں گے تو اس کے لئے search میں جا کے تو یہاں پہ subscribe لکھیں گے subscribe enter کریں گے subscribe کے بعد یہ ساری mails show ہو گئی ہیں آپ کو اس کے بعد search میں یہ setting کا جو option ہے اس پہ click کریں گے اس پہ گھر کے جیسے یہاں پہ already میں نے filter لگایا ویڈیو سبسکرائب کا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ filter show نہیں ہو رہا ہوگا تو نیچے سے اس کو clear filter کریں گے جیسے ہی clear filter کروں گا میں تو آپ کو جو ابھی screen show ہو گی یہ والی screen آپ کو پہلے show ہو گی کیونکہ میں نے filter لگایا ہوا تھا تو اس لئے مجھے ہاں یہ screen show ہو گی اس میں آپ یہ choose label choose label پہ click کریں گے new label new label پہ جا کے تو یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے unsubscribe تو unsubscribe type کر کے تو یہ filter آپ یہاں سے create کر دیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا already filter لگا ہوا تھا تو میں نے filter ہٹا کے اور دوبارہ سے filter لگا کے آپ کو دکھایا تو اس کے بعد یہاں پہ ٹک بھی کر دیں گے نیچے apply filter to matching conversations مطلب کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کی mails ہوں گی وہ بھی آپ کو یہاں پہ show ہو جائیں گے تو یہ وہ ساری mails آپ کو show ہو گی ہیں ٹھیک ہے جو کہ trash تھی useless تھی اور آپ کے inbox میں انہوں نے storage لیوی تھی تو ان کو آپ delete کر سکتے ہیں یہاں سے select کر کے page by page بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ page by page کی ہے تو اس پہ 50 conversation جو ہیں وہ 50 chats آپ کو ایک page پہ نظر آ رہے ہوں گی تو آپ اس کو select all کر کے بھی کر سکتے ہیں جیسے میں آپ یہ page to page کر رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی mail بھی ہو جو میرے کام کی ہو اور وہ delete ہو جائے تو اس وجہ سے میں check کر کے تو 50 50 mails کر کے delete کر رہا ہوں تو آپ اس کو clear all بھی کل سکتے ہیں یہ جو اوپر لکھا ہو ہے یہاں پہ آپ ٹک کر کے تو clear all conversation سے بھی اس کو remove کر سکتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ ہمارے 800 سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور آپ نے ویڈیو بانت 1000 سبسکرائبر اچیو کرنے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ